اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اوز فیصل شاہ آپ دیکھ رہے ہیں وارف ڈیجل یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ووٹس ایپ کی نیو پولیسی آئی ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ڈیٹیل دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کس حد تک پریشانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور ان پولیسیز کا کیا مطلب ہے ناظرین آپ جانتے ہیں ووٹس ایپ اس ٹائم دنیا کے سب سے زیادہ میسیجنگ ایپ ہے استعمال ہونے والی ووٹس ایپ سے پہلے میسنجر ہوا کرتا تھا فیس بک کا وہ نمبر ون تھا لیکن اس کے بعد اب ووٹس ایپ ہو گیا ہے اور اب تک ووٹس ایپ ہی تقریباً دو بلین دو سو کروڑ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جناب یعنی یہ سمجھے کہ دنیا کے عبادی کا مور دن ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ سمجھ ستے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کمپنی ہے پہلے ووٹس ایپ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہوتی تھی بعد میں اس کو فیس بک نے خرید لیا اور اب وہ فیس بک کی ملکیت ہے فیس بک بڑی پیرنٹ کمپنی ہے اور اس کے انڈر پر ووٹس ایپ آتا ہے ناظرین بہت ساری خبریں جیسے ہم نے بتایا آپ کو رومرز بھی ہے کہ یہ انسیف ہے اس سے آپ پر ڈیٹا لیک ہوگا یا اس سے کیا مسائل ہوں گے تو یہ ایک اپ ڈیٹ پالیسی آئی تھی پچھلے دنوں جو کہ آپ کو ایکسپٹ کرنی تھی یا ڈینائے کرنی تھی اور اگر آپ اس کو ایکسپٹ کرتے تو آپ ووٹس ایپ استعمال کرنا کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایکسپٹ نہ کرتے تو آٹھ فروری دوہزار اکیس کے بعد ساتھ سے آپ کا ووٹس ایپ جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا یوزیبل نہیں ہوگا تو یعنی مقصد یہ ہے کہ استعمال کرنا ہے تو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اچھا ناظرین اب اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ہوگا کیا اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ ووٹس ایپ آپ کی کچھ پرسنل انفرمیشن ہے جو کہ لے گا اور آگے جو اپنی پیرنٹ کمپنی ان کی فیس بک ہے اس کے ساتھ میں وہ شیئر کر سکتا ہے اچھا جی اب ووٹس ایپ میں جنرلی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ڈیٹا نہیں لیا جاتا تھا اور ووٹس ایپ بہت سیف ہوتا تھا اس کے کالز بہت سیف ہوتی تھی میسیجز یا وائس میسیجز بہت سیف ہوتے تھے لیکن اب جو وہ ڈیٹا کلیک کریں گے جناب جس میں آپ کا نام ہے آپ کی تصویر ہے آپ کا سٹیٹس ہے اس کے بعد آپ کا فون نمبر ہے فون کا موڈل ہے اس کے بعد آپ کا آئی پی اڈریس ہے جو آپ کا انٹرنیٹ کا آئی پی اڈریس ہوتا ہے وہ ہے اور اس کے بعد میں آپ کی لوکیشن ہے یہ کچھ انفرمیشن ہے جو کہ ووٹس ایپ کلیک کرے گا اور وہ آگے اپنی پیرنٹ کمپنی فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا اچھا نازل سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ نیٹ ورکنگ سے تھوڑا سا شگف ہے میرا تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ زیادہ تر جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جس میں گوگل ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں انڈرویڈ جو ہم فون استعمال کر رہے ہیں اس کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی گوگل ہے جی میل پہ ہمارا آکاؤنٹ بنا ہوتا ہے اس میں ہماری انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں فیس بک میسنجر استعمال کرتے ہیں انسٹاگرام ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ گوگل اور فیس بک کے پاس تقریباً ان سب معلومات میں سے زیادہ در معلومات ہماری پہلے سے موجود ہوتی ہے یعنی ان کا ہمارا نام بھی پتا ہوتا ہے کیونکہ ہمنا جی میل بنایا ہوتا ہے ہماری پکچر ہوتی ہے کیونکہ ہم نے فیس بک پہ یا جی میل پہ اپنی پکچر لگائی بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا سٹیٹس بھی ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے ریگولرلی ہمارا فون نمبر بھی جی میل کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یا فیس بک کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے امرا فون نمبر بھی دیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا موبائل کا جو موڈل نمبر ہے وہ بھی جی گوگل جی میل کے پاس موجود ہوتا ہے کیونکہ ہم پلے سٹور سے چیزیں ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا آئی پی ایڈرس اور لوکیشن بھی گوگل کے پاس موجود ہوتی ہے یعنی ان میں سے کوئی بھی ایسی معلومات معیوب معلومات نہیں ہیں جو کہ ان کمپنیز کے پاس پہلے نہیں ہوتی اور اب ہے یہ معلومات ہماری کسی نہ کسی طرح سے موجود ہوتی ہے کچھ کمپنیز کے پاس اب جیسے آپ جانتے ہیں ایک ٹرو کالر نام کی ایپ آئی تھی جس میں جب بھی کوئی کال کرتا تھا بھلے آپ کے پاس نمبر سیف نہیں ہے تو اس کا نام آپ کو شو ہو جاتا تھا تو وہ کیسے ہوتا تھا وہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب ہم اس پر ریجسٹر کرتے تھے اپنے نمبر کے سر اپنا نام ڈالتے تھے تو ان کا جو سنٹرل ڈیٹا بیس تھا ٹرو کالر ایپ کا اس میں وہ سیف ہو جاتا تھا پھر جب بھی کوئی ہمیں کال کرتا تھا اس نمبر سے جو اس پر ریجسٹر ہے تو نام شو ہو جاتا تھا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ہم جنرل ہی دیکھیں اور کوئی ایسا بندہ جو کہ ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے وہ یہ بات بہت بہت بھی جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں گوگل کے پاس اور فیس بک کے پاس پہلے سے ہماری موجود ہوتی ہیں اور اگر ہم آئی فون یوز کر رہے ہیں تو یہ ایپل ہے اس کے پاس یہ معلومات ہماری کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں تو یہ کوئی ایسی معلومات نہیں ہیں جو کہ بہت سے کیورتی اور کسی کے پاس نہیں ہیں اس میں باقی ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ٹیکنیکل لوچہ تھوڑا سا ہے وہ کیا ہے تو ناظرین اب بات یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں کلیک کرے گا ویٹس ایپ اور فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ویٹس ایپ کا کلیم یہ تھا کہ ہم آپ کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے میسیجز اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ ہوتے ہیں یعنی آپ نے بھیجا جس کو بھیجا صرف اس کے پاس جائے گا آپ کے پاس ہوگا درمیان میں کسی کے پاس نہیں ہوگا جہاں تک کہ ویٹس ایپ سرور کے پاس بھی نہیں ہوگا اسی طرح آپ کے ویس میسیجز بھی سیف ہوتے تھے اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ کہتے ہیں اس کو اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ کہا جاتا ہے وہ ہوتی تھی اس میں اور آپ کی کالز بھی اس حوالے سے ہوتی تھی کہ وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتی تھی ہاں وہ بات ہو رہا ہے کہ آپ کو کال آ رہی ہے آپ کسی اور موبائل کو ساتھ رکھ کے اس کا ویس ریکارڈر آن کر کے ریکارڈ کریں وہ ایک دیگر بات ہے لیکن ڈریکٹلی فون میں ریکارڈنگ ویٹس ایپ کال کی نہیں ہو سکتی تو یہ معلومات تھی جو کہ اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ کے ذریعے کی جاتی تھی اور ویٹس ایپ کی جو نئی پالیسی ہے اس کے بعد جو اینڈ انکرپٹڈ ہے اس میں کوئی پالیسی میں چینج تبدیلی نہیں آئی ہے یعنی آپ کو بتا دوں جیسے پہلے آپ کے میسیجز سیکیور ہوتے تھے اس حد تک بات کی جائے تو جو ابھی تک کا کلیم ہے ویٹس ایپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کے میسیجز اب بھی اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ کے ساتھ سیکیور ہی ہیں اس میں کوئی خاص چیئے نہیں آیا اچھا جناب اب سوال یہ ہے کیا ویٹس ایپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے جناب بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ساری معلومات کہیں نہ کہیں گوگل کے پاس گوگل کے پاس لیٹس ہے کہ ایٹی پرسنٹ ہوتی ہوگی ریمیننگ ٹوئنٹی پرسنٹ فیس بک کے پاس ہوتی ہوگی تو یہ معلومات کہیں نہ کہیں ان ویب سائٹ کے پاس ہماری ہوتی ہیں ہم نے انہیں دیوی ہوتی ہیں تو اب لیکن ایشو یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا ویٹس ایپ کو دیں گے اور ویٹس ایپ کو یہ پرمیشن آلاو کریں گے تو وہ پرمیشن سے ڈیٹا دے گا آگے اپنی پیرنٹ کمپنی فیس بک کو اور فیس بک کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور کچھ اس طرح کا کیس بھی چلا تھا پچھلے دنوں میں کہ فیس بک جو ہے اپنا ڈیٹا امریکن گورنمنٹ جو یو ایس گورنمنٹ اور سی آئی اے ہے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ساتھ اپنے کسٹومرز کا ڈیٹا شیئر کرتی ہے یعنی اگر ان کے ارگنیزیشن جو سی آئی اے ہے یا یوں سمجھے کہ یو ایس گورنمنٹ ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ہمیں فلاں بندے کا فلاں ملک میں بیٹھا ہے اس کا ڈیٹا چاہیے تو فیس بک ان کو منہ نہیں کرے گی وہ دے دے گی اور گوگل بھی ان کو منہ نہیں کرے کیونکہ دونوں امریکن کمپنیز ہیں ٹھیک ہے سب سے ویلے تو یہ سمجھ لیں آپ کے آپ کا ڈیٹا وہ جب چاہیں آپ یہ ان کمپنیز سے لے سکتے ہیں چاہے آپ یہ اس کو الاو کریں یا نہ کریں از لانگ از آپ ان کی ایپس استعمال کر رہے ہیں اور ان کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے تو آپ کا ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے ان کے پاس جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی تصویریں لیک ہو جائیں گی یا آپ کی جو سمجھے کہ کوئی وائس میسیج یا کال لیک ہو جائیں گے اور رہی بات جیسے ہم جی میل یا ای میل استعمال کرتے ہیں اس میں اگر ہم اٹیچمنٹ میں کوئی کسی کو تصویر بھیجتے ہیں تو جناب اس کے اندر تو جو ہماری تصویریں ہیں وہ بقاعدہ گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ بھی یوز کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن پہلے کیونکہ یہ اتنی ہائیلائٹڈ نہیں تھی اب یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا ہائیلائٹ ہو چکا ہے تو اس لئے ذرا لوگوں کے اندر تھوڑی سی پریشانی اس کو لے کر ہے لیکن کہیں نہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فیس بک کا پاسٹ میں ٹریک ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا پرسنل جو یوزرز تھے ان کا پرسنل ڈیٹا یو ایس گورنمنٹ اور آپ غلط انسان نہیں ہیں دو نمبر بندے نہیں ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ڈرنے کی ایک گھبرانی کی ضرورت ہے ہاں اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ ویٹس ایپ کے دو قسم کے یوزر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نارمل یوزر آپ کے میرے جیسے ایک ہوتا ہے سپیشل یوزرز سپیشل یوزرز میں آپ سمجھ لے کہ ٹاپ اداروں کے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے یوں سمجھیں کہ کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں تو آپ کے پرائم منسٹر ہو گیا ہے یا آپ کے منسٹرز ہو گئے یا آپ کی جو آرمی ہے اس کے ٹاپ جنرلز ہو گئے یا اس کے یعنی کہ سمجھیں کی پیپل ہو گئے پھر آپ کی ائر فورس ہے آپ کی نیوی ہے آپ کا جو ایٹومک یعنی سیاستدان ہوتے ہیں ایٹومک سائنسدان مذہبت کے ساتھ سیاستدان کہہ رہا ہوں ایٹومک جو آپ کے سائنسدان ہوتے ہیں یہ وہ سپیشل لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے کہ جن کا ڈیٹا اگر لیک ہو جائے اپنا پرسنل طریقہ کار ہوتا ہے ان کی اپنی ایپس ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی تو اس طرح کے سپیشل لوگ تو ایسی چیزیں یوز کرتے ہی نہیں زیادہ تر یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں آپ کے مریعہ سے نوگل بنتے سے دیکھیں آپ ہیں یا میں ہوں اگر ہمارا نام یا ہمارا فون نمبر یا ہمارے جیسے سٹیٹس یا موبائل نمبر یا آئی پی یہ چیز اگر گوگل یا فیس بک کے پاس چلی بھی گئی تو ہمیں کوئی اس سے اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا صرف یہ ہوگا کہ ہماری پریفرنس کے مطابق ہمیں ایڈز شو ہوں گے جیسے فر ایزمپل آپ فیورٹس ایپ پہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ اسے کہتے ہیں یا مجھے فلان کمپنی کی جو اینا گھڑی بڑی پسند ہے یا فلان کمپنی کا موبائل کا موڈل آیا ہے بڑا پسند تو میں نے وہ لینا ہے تو وہ جب آپ میسیج میں کریں گے تو وہ جو ان کا سسٹم ہے جو ان کا انٹیلیجنس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ یہ ڈیٹیک کر لے گی کہ اس بندے کو اس کمپنی کا اور یہ فون پسند ہے یا یہ گھڑی پسند ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی پیرنٹ کمپنی فیس بوک کو بھیجے گا وہ ڈیٹا اس کے بعد جب بھی آپ فیس بوک پہ براوس کریں گے یا فیس بوک استعمال کریں گے تو آپ کو اسی کمپنی کے موبائل یا گھڑی یا جو بھی چیز آپ نے ڈسکس بھی اس کے ایڈ نظر آئے گا کہ بھائی یہ ہے یہ فلاج اگر ڈسکاؤنٹ پہ لگا ہوا ہے اور یہ آپ خرید سکتے ہیں اس طرح سے صرف واحد یہ پرسنلائز ڈیٹا آپ کو لے کے اور یہ آپ کو سرف کریں گے اور یہ ڈیٹا زیادہ تر کمپنیز ایک دوسرے ایک زیادہ شیئر کرتی ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو اکثر آفر ضائعی ہوتی ہیں کہ دراز پہ یا کسی اور کمپنی پہ فلان آفر لگی ہوئی ہے فلان سیل لگی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا اس کو پرچیس کریں یا آپ لے سکتے ہیں وہ یہ آپ کو کیوں بھیجتے ہیں ان کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یا آپ کے جیس کیش اکاؤنٹ میں یا آپ کے دراز کے والٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں تو جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اکاؤنٹ میں سپوز دس ہزار روپے پڑا ہوئے یا اس کے جائز کیش میں پانچ ہزار ہے یا اس کے دراز والٹ میں تین ہزار پڑا ہوئے تو اس سے کم کم قیمت میں آپ کے انٹرسٹ کے مطابق جو چیزیں آپ نے سرچ کی ہیں وہ آپ کو بھیجیں گے ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو کچھ پسند آجائے اور آپ خرید لیں تو صرف اس انفرمیشن سے وہ آپ کو ایڈز بھیجیں گے شاپنگ کے لیے اس کے علاوہ کوئی زیادہ پریشانی کیا گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ وٹس ایپ سے کسی جا رہی ہیں وہ آپ کا ڈیٹا لیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی یعنی لیس نون یا ان نون ایپ آپ استعمال کرتے ہیں جس کا آپ کو یہ نہیں پتا کہ ڈیویلپر کون ہے اس کو بنایا کس نے آپ کا ڈیٹا کہاں جائے گا اسے کون یوز کرے گا تو یہ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ بہت سیکیوریا سیف چیز نہیں ہے تو یہ جناب ہے وٹس ایپ کی پولیسی کے حوالے سے باقی نارمن لوگوں کے آپ جیسے مجیسوں کے لیے کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہاں جو ٹاپ لیولز کے افیشلز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور وہ اپنا ہر ملک کے اپنی ایپس ہوتی ہیں جیسے ترکی نے ریسنٹی اپنی ایک ایپ انٹریڈیوز کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس طرح لاسٹ یئر جو دو سال پہلے جب آمینندن ملک اللہ واقعہ ہوا تھا تو سال ڈیر سال پہلے اس کے بعد پاکستان کے جو خفیہ ادارہ تھے اور جو ان کے مطلب انٹیلیجنس ایجنسیس تھی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایون پی این صاحب جو ہیں تو انہوں نے اس طرح کے سوشل میڈیا ایپس یوز کرنے چھوڑ دیتی جن کو ہیک کیا جا سکتا تھا یا جن کے ذریعے ڈیٹا لیک ہو سکتا تھا انہوں نے اپنا سوفویرز ہیں ان کے جن کو پاکستان میں بنایا جاتا ہے پاکستان میں سرور ہے ان کا پاکستان میں وہ ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے سیف ہوتا ہے اور وہ سیف ہاتھوں میں ہوتا ہے تو وہ وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایز اے آپ کے میرے جیسے جنرل ایک کومن مین کے لیے یہ جو اپ ڈیٹ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ خاص پریشانی کی بات نہیں ہے تو آپ بالکل ریسٹ ایجورڈ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ ایزی ہو کے استعمال کریں ہاں اپنی پرسنل چیزیں سپیشلی کچھ ایسی تصویریں یا ویڈیوز جو کہ غیر اخلاقی یا غلط ہیں جس میں آپ کا فیس بھی شامل ہے تو تو ویسے بھی کسی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائیڈ یا ایپ کے اوپر اس آپ کو ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ لیک ہونے کا بارا چانس کہیں نہیں ہمیشہ ہوتا ہے ایون وہ تو موبائل میں بھی رہنی چاہیے کیونکہ آپ کا موبائل اگر حیک ہو گیا تو آپ کے موبائل سے وہ ڈیٹا اٹھ جائے گا تو ایسی چیزیں آپ نہ بنائیں نہ کیپچر کریں نہ بھیجیں بلخصوص اپنے چہرے کے ساتھ جو کہ کل کو اگر لیک ہو جائے تو کوئی پرابلم بنیں تو بس یہ تھوڑی سی احتیاط کریں باقی کوئی الحمدللہ ایسا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ جیسے پہلے استعمال کرتے تھے ویسے کریں کوئی ایس نوٹ ای ویٹ ٹیل اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایک پانچ منٹ کی ویڈیو آپ تک اچانے میں تقریباً دین ہنڈے کا ٹائم لگتا ہے اور جب آپ کے طرف سے ہمیں اپریشیشن ملتی ہے تعریف ملتی ہے کومنٹ ملتا ہے یا شیئر ملتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بلخصوص سوشل میڈیا پر تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمارا خون بڑھ جاتا ہے سمجھیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی پاکستان زندہ بات اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں